اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہمارا اسلامیات کا دوسرا لیکچر ہے اور پچھلے لیکچر میں آپ سن چکے ہیں کہ ہم نے اسلامیات کا پیپر کس طرح حل کرنا ہے تو ان تمام باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو آئیے چلتے ہیں دوسرے لیکچر کی طرف عزیز طلبہ یہ سامنے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں میں نے آپ کے لیے وہ اہم سوالات جو امتحان میں اکثر آتے ہیں ان کا انتخاب کیا ہے تو دیکھیں جو آج ہمارے پاس سوال ہے اس میں پہلا سوال ہے کہ ترجمہ لکھیں عزیز طلبہ پچھلے لیکچر میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے پیپر میں وہ سوالات جن کا صرف ترجمہ لکھنا ہوتا ہے ان کا زیادہ سے زیادہ انتخاب کرنا ہے تو آج ہمارے پاس سوال ہے کہ ترجمہ لکھیں آیت کریمہ کا ایک جز دیا گیا ہے کہ فلا تولو ہم الادبار اس کا اپنے ترجمہ لکھنا ہے اگر صرف ترجمہ پہ غور کریں آپ تو بامحورہ ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ ان سے پیٹھ نہ پھیرو لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو باقی بھی آیات کا ترجمہ آ جائے تو یہ دیکھیں کہ پہلا لفظ ہے فلا تولو فلا پس لا ملف لا جو ہے اس کا معنی اکثر ہم نہیں کے معنی میں کرتے ہیں کہ لا کا معنی نہیں تولو کا معنی ہوتا ہے پھیر نہ اور ادبار جو ہے یہ پیٹھ کے معنی میں فلا تولو ہم الادبار ان سے پیٹھ نہ پھیرو یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کی دشمن سے جنگ ہو تو ان سے آپ نے پیٹھ نہیں پھیرنی یہ ایکسٹرہ ہے یعنی یہ جو میں آپ کو وضعت کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف آپ کو سمجھانی کے لیے کر رہا ہوں ورنہ یہ چیز جو ہے یہ تشریح آپ نے پیپر میں نہیں لکھنی یہ صرف میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے اور آپ کو اس کے ساتھ ملتی جلتی دوسری جو آیات ہیں ان کا بھی ترجمہ آجائے تو عزیز طلبہ چلیے آگے چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف دوسرا سوال ہے ہمارے پاس کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا افکامات دیئے تو اس کا جواب بھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جب اس طرح کے سوالات آ جائیں تو ان کو آپ نے جز کے صورت میں یہ جس طرح کے نیچے دیکھیں یہ سوال نمبر دس ہے نا ہمارے پاس تو اس کو یہاں نیچے جزیات میں لکھا گیا ہے تو اسی طرح اس سوال کو بھی آپ نے لکھنا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا افکامات دیئے تو جب آپ لکھیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ لکھنا شروع کریں گے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو درجزیل احکامات دیئے یہ چیز یہاں پر آپ نے نوٹ لکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو درجزیل احکامات دیئے اس کے بعد نمبر ایک یہاں پر ڈالیں گے آپ اور وہ ہوگا کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہے نمبر پہلا آ جائے گا کہ مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہے نمبر دو میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب اور حیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر توڑ دو یہ دوسرا جزد جو ہے یہ اس کا بن جائے گا عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ معنی لکھیں اور ان میں یہ تین لفظیں یہ سامنے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ینظرونہ یہ اگر آپ آپ کو کلاس میں بھی اکثر بتایا جاتا ہے کہ یہ اکثر لفظ جو ہوتے ہیں یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ نظر نظر جو ہے یہ دیکھنے کے معنی میں ہوتی ہے تو اگر آپ غور کریں تو ینظرونہ کا معنی بھی دیکھ رہتے ہیں تو یہ یعنی ایسے لفظ ہیں کہ تھوڑی سی اگر آپ توجہ دیں تو اردو کے معنی سے ہی ہم عربی کا معنی جو ہے وہ نکال لیتے ہیں تو ینظرونہ دیکھ رہے ہیں آگے یتوکلونہ یہ توقل کا معنی اکثر ہم اردو میں بھی سنتے رہتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں توقل کرنا چاہئے یعنی بھروسہ رکھنا چاہئے تو یتوکلونہ کا لفظی معنی آ جائے گا کہ بھروسہ رکھتے ہیں تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس وَعْلَمُو اور وَعْلَمُو کا معنی وَا جو ہے یہ اس کا معنی اور کے معنی میں ہم کرتے ہیں وَعْلَمُو اور جان رکھو تو عزیز طلبہ اس سوال میں یہ تین لفظ تھے عام طور پر دو لفظ جو ہیں وہ پیپر میں آتے ہیں ایک سوال میں دو لفظ ہوتے ہیں اور ہر ایک لفظ جو ہے وہ ایک معنی رکھتا ہے تو دو لفظ ہوں گے اور ان دونوں کے آپ نے معنی لکھنے ہوں گے اب آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس سوال ہے کہ ترجمہ کریں یہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے پچھلے جو لیکچر تھا اس میں بھی آپ کے لیے الفاظ جو اکثر پیپر میں آتے ہیں اور یہ آیات جو اکثر پیپر میں آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کے آپ معنی لکھیں تو میں میری جو ہے کوشش یہ ہے کہ میں ایسی آیات اور ایسے معنی خاص طور پہ آپ کے لیے اس لیکچر میں ان کا انتخاب کروں تاکہ آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں اور وہ آپ کے لیے پیپر کے اندر معاون اور مددگار ہو سکے تو یہ جو ہے یہ آیت بھی آپ کے لیے اسی طرح ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا ہے آپ نے انما اموالکون و اولادکون فتنتون اب اس پہ ترجمہ جو ہے وہ تو با محاورہ اسی طرح بنے گا کہ بے شک تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے انما عام طور پہ بے شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اموالکون مال اموال مال جو ہے یہ اس سے اموال بن گیا اموالکون اور وا جو ہے اور کے معنی میں اور آگے اولاد ہے تو جب یہ لحظ ان پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے اور غور کرنا ہے تو اس کے معنی خود بخود پھر آپ کے ذہن میں آ جائیں گے اب فتنہ ہے فتنہ فتنہ بھی ہو زیتا ہے لیکن اب گر آپ اس کے معنی ذہن میں ازمائش کے بھی رکھ لیں یعنی تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا کہ ان الفاظ جو ہوتے ہیں ان پہ اگر غور غور و فکر کرنا ہے آپ نے تاکہ یہ ذہن میں آپ کے بیٹھیں اور پھر آپ کے لیے مانا کرنا آسان ہو جائے تو یہ ہمارے پاس ترجمہ آ گیا کہ بے شک تمہارا مال اور اولاد بڑی ازمائش ہے یہ پچھلے لیکچر میں بھی ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ ایک سوال جو ہے وہ گزر چکا ہے کہ کون سی چیز جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ازمائش قرار دیا ہے اب وہ ہمارے پاس اردو کا سوال تھا تو اس میں ہم نے جواب یہی دیا تھا کہ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ازمائش قرار دیا ہے اور وہاں پہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جب یہ سوال آجے تو اس کے ساتھ آپ نے اس آیت کا بھی حوالہ دینا ہے اسی طرح عزیز طلبہ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے کہ منکرین حق نے ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف کیا تدویریں سوچی تھی یعنی نبی علیہ الصلاة والسلام نے جب ہجرت کا پیلگرام بنایا اور اللہ تعالی نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں تو اس وقت جو مشرقین مکہ تھے وہ کون سی باتیں جو ہیں اپنی میٹنگ میں کر رہے تھے تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ منکرین حق نے ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دجزیل تدابیریں سوچی تھی اور جس طرح یہ آپ دیکھیں سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جب میں نے جواب آپ کے سامنے لکھا ہے تو اس کو میں نے یوں پوائنٹس میں لکھا ہے تو آپ نے بھی پیپر کے اندر یوں پوائنٹس بنا کر اور علیہ دلہ دلہ نمبرنگ دے کے یہ لکھنا ہے جب آپ اس طرح لکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے پورے نمبر آئیں گے تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ کو قید کر دیں نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالیں اور نمبر تین آپ کو وطن سے نکال ڈالیں یہ تین تھے عزیز طلبہ یہ تو تھے مختصر سوالات جن کا آپ نے جو ہے وہ جواب دینا ہوتا ہے عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی ہمارے جو پیپر ہوتا ہے اس میں ایک حصہ ہوتا ہے کہ آیات کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے تین آیات دی جاتی ہیں ان تین میں سے دو آیات کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہوتا ہے اور ایک آیت جو ہے وہ چار نمبر کی ہوتی ہے تو دو جو آیات ہوں گی وہ دونوں آٹھ نمبر کی ہو جائیں گی اور اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ترجمہ صحیح لکھیں گے تو پھر آپ کو پورے نمبر ملیں گے کیونکہ اس میں کوئی جو ہے غلطی کا اور نمبر کٹنگ کا کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوتی تو عزیز طلبہ یہاں پر میں نے آپ کے لئے ایسی آیات کا بھی انتخاب کیا ہے کہ جو بار بار پیپر میں آتی ہیں آج جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ انفال کے شروع کی آیت ہے اور یہ اکثر بورڈز کے جو پیپر ہیں ان کے اندر آتے رہتی ہیں عزیز طلبہ یہ آج آپ کے لئے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے یہ آیت ہوگی اور اس کا اپنے ترجمہ یاد کرنا ہے وہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے مال غدیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو قلی الانفال للہ والرسول اے صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے انہیں کہ مال غنیمت قدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے فتق اللہ واسلیخ ذات بہینکم تو خدا سے ڈرو اور آپس میں سلو رکھو عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس امید کے ساتھ آج ہم لیکچر ختم کرتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر اس کی مکمل تیاری کر رہے ہوں گے